اسلام علیکم میرا نام جہا پہر ہے آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ جن اے سی کا کام کرنے کے لیے جو نائنٹی پرسنٹ ٹولز جن کے ضرورت پڑتی ہے وہ کون کون سے ٹولز ہیں تو شروع کرنے سے پہلے صرف آپ سے اتنی ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کانڈلی وہ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پیس کر دیں آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ تو ٹولز میں سب سے جو پہلے میرے پاس ٹولز ہیں وہ ہے ڈرل مشین اچھے تو ڈرل مشین آپ لوگ نارمل ڈرل مشین بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو اصل ضرورت ہے اس کام کی اے سی کے کام کی وہ ہیلٹی والی ڈرل مشین ہے نارمل ڈرل مشین نہیں نارمل ڈرل مشین بھی کام کیا تھے لیکن ہیلٹی والی ڈرل مشین ضروری ہے دوسر چیز گرائنڈر گرائنڈر جو ہے یہ کٹنگ گرائنڈر ہوتا ہے یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے یہ صرف آپ کے کم کب استعمال آئے گا جب کبھی آپ نے پائپنگ کرنی ہے سپیٹ یونٹس کی پائپنگ کرنی ہے تو وہاں پہ کٹنگ کرنے کے لیے کبھی آپ کا استعمال ہوگا نہیں تو نارملی یہ اتنے استعمال کی چیز نہیں ہے اچھا اس کے بعد ہیمر نارمل سی ہیمر ایک عام استعمال میں آئے گی آپ کے آپ کے پاس یہ ایلن کی سیٹ ہے یہ آپ کے گیس کو فریون کو کھولنے کے لیے وہ سٹورج اور کرنیاں آؤڈور میں وہاں پہ اس کے وال بند کرنے کے لیے کھولنے کے لیے استعمال ہوگی اس کے بعد آپ کے پاس کٹنگ پلائر ہے کٹر ہے نوز پلائر یہ تھی نو آپ کے ایسی میں جو وائرس کو ان کو کاٹنا ان کے جوائنٹ لگانے ان چیزوں میں استعمال ہوگا اس کے بعد آپ کے پاس ایک پیپر کٹر پیپر کٹر آپ کا زیادہ زیادہ کہاں پہ استعمال ہوگا جب آپ انڈور کو ریموو کرتے ہیں تو اس کو اس کے فلائر نٹ کھولنے کے لیے اس کے نٹ کھولنے کے لیے آپ کو اس کے انسولیشن اتارنی پڑتی ہے تو وہاں پہ سب سے زیادہ آپ کا یوز ہوگا اس کے آگے آپ کے پاس پائپ کٹر پائپ کٹر آپ کا یہ بڑے سائز کا پائپ کٹر ہے عام روٹین میں آپ کا یہی یوز ہوتا ہے لیکن کچھ ایک ایسی جہاں پہ یہ پائپ کٹر نہیں ہے یعنی کہ آپ کا مووو نہیں کر سکتا جگہ کم ہونے کی وجہ سے وہاں پہ یہ چھوٹا پائپ کٹر یوز ہوگا کیونکہ یہ چھوٹا ہونے کی ویسے آسانی سے مووو کر جاتا ہے کسی بھی جگہ پہ اس کے بعد ہے ہمارے پاس فلائرنگ ٹول یہ بہت ہی ایک اچھا فلائرنگ ٹول ہے عام طور پہ ابھی بھی میں نے دیکھیں لوگ پرانے سٹائل کے فلائرنگ ٹول یوز کر رہے ہوتے ہیں جو کہ میں کبھی بھی ریکمنڈ نہیں کروں گا وہ بلکل کسی کام کے نہیں ہے تو جتنا جلدی ہو سکیں آپ جو بھی لوگ پرانے فلائرنگ ٹول یوز کرتے ہیں اس کو چینج کر رہے ہیں اب تو اس سے بھی لیٹس ٹکنالوجی کے آگئے ہیں فلائرنگ ٹول لیکن یہ کم سے کم آپ لوگ اس موڈل کی اور یہ چیز کم سے کم لازمی یوز کریں اس کے بعد ہمارے پاس ہیں دو ایجسٹی بڑھ اینج یہ کرویج کا اور ٹین اینج کا یہ آپ کے کام کے لئے کافی ہے اس کے بعد ایک ہے لیول لیول آپ کو کہاں پہ یوز ہوگا جب آپ نے انڈر لگانا ہے یا آوڈر لگانا ہے تو اس کو لیول کرنے کے لئے تاکہ پروپرلی لیول ہوگا آپ کا انڈر آوڈر لگے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے منیفول گیج یہ منیفول گیج ہے اس کی یہ لو سائیڈ ہے یہ ہائی سائیڈ ہے یہ نارملی یہ جو میٹر ہے یہ تو آپ کے چار سو دس گیس کے لئے بھی یوز ہوتے ہیں ٹونٹی دو کے لئے بھی یوز ہوتے ہیں لیکن جو پائپ ہیں یہ صرف ٹونٹی دو گیس کے لئے آر ٹونٹی دو کے لئے یوز ہوتے ہیں تو اس کے لئے یہ ایک آگے ڈاپٹر لگتا ہے جو کہ فور ون زیرو گیس کے ایسی کے لئے گیس چارج کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے تو یہ آپ کو منیفول گیج چاہیے ہوگی فریون چارج کرنے کے لئے یا سسٹم کو ویکیوم کرنے کے لئے یہ ویکیوم یہ کیا کہتے ہیں منیفول گیج یوز ہوگی اچھا اس کے بعد یہ آ جاتا ہے آپ کے پاس پنچنگ پلائر یہ آن طور پر ونڈو ایسی میں یوز ہوگا یہ پائپ کو پنچ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اچھا یہ آپ کا گریپ پلائر یہ گریپ پلائر آپ کا یوز ہوگا اکسا جگہ پر آپ کا پائپ جو وہ فری ہو جاتا ہے نٹ جو ہے تو اس میں یہ ایڈیسیبر رینچ اس کو گریپ نہیں کرتا تو وہاں پر آپ پھر یہ گریپ پلائر سے اس کو پائپ کو گریپ کر کے کھولنے میں آپ کو مدد کرے گئے اس کے بعد ہمارے پاس پائپ بینڈ ہے یہ سپرنگ کی شکل میں یہ 5-8 سائز کا ہے میرے پاس ابھی یہ ہر سائز میں 1-4-3-8-5-8-7-8 سب سائزز میں سپرنگ آتے ہیں لیکن 5-8 سے جو کم سائز کے پائپس ہوتی ہیں وہ آم روٹین میں ہاتھ سے بھی بینڈ ہو جاتے ہیں لیکن 5-8 اور اس کے اببگ جو پائپس ہیں وہ سب احتیاطا تاکہ پائپ پینچ نہ ہو اور فریان جو ہے وہ یعنی نارملی فلو کر سکے تو سپرنگ کا استعمال بہت بہت ضروری لازمی چیز ہے یہ اس کے بعد ہمارے پاس یہ ریچڈ یہ ہمارا کہاں پہ یوز ہوگا اسی کے کام میں جب آپ آؤڈور لگائیں گے آؤڈور میں آؤڈور کے سٹینڈ کو ٹائٹ کرنے کے لیے اس میں جو نٹ لگے ہو تو ان کو ٹائٹ کرنے کے ریچڈ یوز ہوگا اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں ٹیسٹر نارمل لیکٹسٹی ٹیک کرنے کے لیے اور یہ چھوٹا سٹوڈ رائیور ہے یہ ایک سائٹ سے فلپس ہے اور ایک سائٹ سے فلائٹ ہے یہ اکثر جگہ پہ آپ کا جو بڑا لمبا سٹوڈ رائیور ہے وہ نہیں پہن سکے گے تو وہاں پہ آپ کا یہ چھوٹا سٹوڈ رائیور ہوگا اچھا تو اس کے بعد آپ کا کلائم میٹر یہ کلائم میٹر آپ کے امپیر معلوم کرنے کے لیے وولٹیج معلوم کرنے کے لیے کنٹینیوٹی معلوم کرنے کے لیے یہ کلائم میٹر یوز ہوگا اچھا اس کلائم میٹر کے بعد آپ کا 6 mm کا ڈرل مشین کے لیے جو آپ کو یوز ہوگی 6mm کا ڈرل بٹ اس کے ساتھ ایک 12 mm کا ڈرل بٹ 6 mm کا ڈرل بٹ انڈور کو انسٹرال کرنے کے لیے 12 mm کا ڈرل بٹ آؤٹ ڈور کے نٹ کرنے کے لیے اور یہ لمبا ایک ڈرپٹ ہمیں چاہیے ہوتا ہے دیوار میں اکثر ہمیں ضرورت پڑھتی ہے آر پار سراخ کرنے کے لیے یہ ہمارا بڑا ایک اچھا ٹول ہے یہ نارمالی جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ بتا کے ملا جاتا ہے کہ یہ کانکریٹ کے ہول کے لیے لیکن یہ کانکریٹ کے ہول کے لیے نہیں ہے یہ نارمالی آپ کی برکس جو آپ کی انٹیں ہیں وہ اور بلوکس جو ریڈ بلوکس ہیں یا وائٹ بلوکس ان کو توڑنے کے لیے انڈور انسٹال کرنے کے لیے اس کے استعمال سے تو آپ کے کام میں بہت زیادہ خوبصورتی آتی ہے ٹائم بھی بچتا ہے اور اچھے طریقے سے کام ہوتا ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ایک یہ ویلڈنگ سیٹ یہ اکسیجن کا سیلنڈر ہے یہ اکسیجن کا سیلنڈر ہے یہ اس میں اس کے اوپر ریگولیٹر لگا ہوا ہے اس کے ساتھ ایک اور سیلنڈر ہوتا ہے جو بھی میرے پاس نہیں ہے اسٹالین کا سیلنڈر ہے اسٹالین اور یہ اکسیجن ملکے ویلڈنگ کے لیے یوز ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے یوز ہوگی یہ ٹارچ یہ ویلڈنگ ٹارچ ہوتی ہے جو ویلڈنگ کرنے کے کام آتی ہے اچھا اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے پاس ہے یہ وارڈر پریشر پانپ جو کہ آپ کے پیکج کا اگر آپ نے دھونے ہیں انڈور دھونے ہیں آؤڈر دھونے ہیں کچھ بھی آپ نے سسٹم کو واش کرنے کے لیے یہ ایک سو بیس بار کا واشر ہے اور یہ کافی ہے ہمارے کام کے لیے اتنا سائز اور ایک سو بیس بار کا پریشر ہمارے کام میں کافی ہوتا ہے اچھا اس کے بعد اور جو دو ٹول ہیں یہاں پہ ایک یہ ہیٹسو بلیو جو آن چھوڑڑے کاموں میں استعمال ہوتا ہے ایک یہ بلور بلور کس لیے یوز ہوتا ہے ہمارا کہ اگر آپ نے کوئی بھی سسٹم واش کی ہے تو اس کے پاس خاص طور پر ان کو الیکٹرک سرکٹ جو ہے الیکٹرانیس کے جو سرکٹ ہے اس کو لازمی اچھی طرح خوش کیا جائے تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے آپ لوگا بہت بہت شکریہ دعویوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ